موسیقی کل لوگوں پر بھوتوں کی نظر ہوتی ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ویسے آپ نے یہ سوال سوچا ہو یا نہ سوچا ہو مگر یہ تو سوچا ہی ہوگا کیا واسطم میں بھوت ہوتے ہیں یا نہیں تو اس کے جواب میں بہت سے لوگ کہیں گے کی ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ کہیں گے کی نہیں ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں بھوت ہوتے ہیں اور یہ بات میں خود کے پرسنل ایکسپیرینس سے کہہ رہا ہوں کیونکہ کچھ انسیڈنٹ میں نے ایسے دیکھے تھے جس سے مجھ کو کیول وسواس ہی نہیں کرنا پڑا بلکہ یہ بھی ماننا پڑا کہ بھوتوں کا وجود ہوتا ہے اور اس کے بعد میں نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ یہ بھوت کل لوگوں کو اپنا نشانہ بناتے ہیں اور کیوں کیونکہ یہ سبھی لوگوں کو اپنا شکار نہیں بنا پاتے ہیں اور جن کو یہ ایک بار شکار بنا لیتے ہیں انہیں کو بار بار کیسے شکار بنا جاتے ہیں اور کیول وہی آتمائی نہیں اور دوسری آتمائے بھی اس وقتی کو آسانی سے اپنے وش میں کر لیتی ہیں جس کو کسی دوسری آتمائے نے کبھی بھی اپنے وش میں کیا ہو کیسے ان بھوتوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ وہی وقتی ہے جس کو کسی دوسری آتمائے نے کبھی اپنے وش میں کیا تھا کیا اس طرح کے لوگ بھوتوں کو دکھائی دیتے ہیں یا کچھ اور وجہ ہوتی ہے آج ہم اسی بات پر پوری چرچہ کرنے والے ہیں تو چلیے جانتے ہیں کہ یہ سب کیسے سنبھا ہوتا اور اب اگر آپ کہتے ہو کہ بھوت پریت نہیں ہوتے تو آپ ایسا مان سکتے ہیں لیکن آتمائے ہوتی ہے اس کو تو آپ بھی انکار نہیں کر پاؤ گے کیونکہ آپ کے اندر بھی کچھ ایسا ہے جو اگر آپ کو ابھی چھوڑ کر چلا جائے تو آپ کا شریر بے جان ہو جائے گا آپ کا دماغ کتنا بھی تیج کیوں نہ ہو وہ ابھی کچھ نہیں کر پائے گا اور ترنت آپ کا ساتھ چھوڑ جائے گا وہ جو چیز ہماری لائف کو کنٹرول کرتی ہے اس کو ہی آتمہ کا جاتا ہے جو ایک شریر میں مالک کی طرح رہتی ہے اور اگر دھارمک سائیڈ سے دیکھیں تو ایک آتمہ جب بھی جنم لیتی ہے تو اس کی مکتی کیول تبھی سنبھا ہے جب وہ خود بھگوان ہو جائے اور اپنے اسی شروع میں مل جائے جہاں سے وہ آئی ہے اور ایسا کرنے کے لیے ایک آتمہ کو ہجاروں جنم بھی لینے پڑ سکتے ہیں اسی بیچ بار بار وہی آتمہ اپنے کرموں کے حساب سے جنم لیتی رہتی ہے اسی شرعن کو پورا کرتے ہوئے بھوٹ پریت وہ آتمہ ہوتی ہے جن کا پچھلا شریر تو چھوٹ گیا مگر ابھی تک ان کو نیا شریر نہیں ملا ان میں سے 99% آتمہوں کو تو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا ہے وہ بس اپنے جنم کے لیے اپیوکت گرب کے انتجار میں ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے مگر ان میں سے ایک پرتیشت یا اس سے کم آتمہ ایسی ہوتی ہیں جن کو اپنا پچھلا کوئی جروری کام یا جنم بھی یاد رہ جاتا ہے اور یہی بھی آتمہ ہوتی ہیں جو سب سے خطرناک بھوٹوں کی قسم میں آتی ہے کیونکہ یہ کسی بھی ایسے انسان کے اندر پرویش پا سکتی ہیں جو ان کو پیٹ لگتا ہو کہ یہ ان کی چھاؤں کو پوری کر سکتا ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہو کہ یہ بھوٹ پر جالتا لڑکیوں کے میلاؤ کو ہی کیوں اپنا نشانہ بناتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا کارن شپا ہے کیونکہ ان بھوٹ پرتوں کی سمرتی ابھی بھی سیس ہوتی ہے تو یہ خود ہی اپنا دورا چھوٹا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ نیا جنم پانے کے لیے ہی لڑکیوں میں میلاؤ کے پیچھے پڑتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے اگر وہ اس دنیا میں واپس آنا چاہتے ہیں تو ان کو جنم لینا پڑے گا اور یہ ہے جنم ان کو کوئی میلہ ہی دے گی کیول اسی کارن سے سب سے زیادہ میلاؤ کو شکار بناتے ہیں لیکن جروری نہیں ہے کہ سبھی آتمائیں اپنے اس کام میں سفل ہو پاتی ہیں کیونکہ ان کی جو سمرتی سے اس بستی ہے اسی کے ادھار پر یہ کچھ کام کر پاتے ہیں اور جیسے جیسے کچھ دن بیٹھتے ہیں تو ان کی سمرتی خود ہی ختم ہو جاتی ہے اور کب یہ اس انسان کو بھی چھوڑ جاتے ہیں جس کے پیچھے یہ پڑے ہوتے ہیں ان کو بھی پتا نہیں ہوتی ہے کیونکہ ایک خاص طرح کی سوچ وچار آدھی کا پڑنام ایک نشیت سمیہ عبدی کے لیے ہی چل پاتا ہے اور جیسے ہی کسی وچار سوچ آدھی کی طاقت ختم ہو جاتی ہے پھر اس کا کوئی مطلب اس انسان کے لیے نہیں بستا ہے تو چلی ایک بات کرتے ہیں کہ کس طرح کے لوگوں پر بھوٹوں کی نظر ہوتی ہے تو اس کا اترابطل صاف سا ہے کہ جن لوگوں میں یہ تین طرح کے ایموشنز کو جادہ ہی ہوتے ہیں وہی بھوٹوں کو انجانے میں ہی اپنی اور اکرشیت کر لیتے ہیں پہلا ہے سیکس کا ایموشن اگر کسی کے دماغ میں سیکس کے زبرجست وچار چلتے ہی رہتے ہیں تو اس استطیق میں وہ سب بھوٹ اس انسان کی طرف اکرشیت ہونے لگتے ہیں جو سیکس ان بھوک کی اچھا سے گرست ہے اور دوسرا ایموشن ہے گسے کا جن لوگوں میں گسہ زیادہ ہوتا ہے ان پر ہمیشہ ہی ایسی آتمایں کبجہ جمانے کی کوشش کرتی ہیں جن کا ارادہ کسی کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے اور تیسرا ایموشن ہوتا ہے ٹینشن والا جس میں کوئی انسان بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے اس استطیق میں وقتی پر اس طرح کی آتمایت کبجہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں جو خود بھی ٹینشن میں ہی مری ہوتی ہیں اور جس انسان پر کبجہ کرتی ہے اس کو بھی وہ مرنے کے لیے مجبور کرتی ہیں اس لیے آج سے ٹینشن میں تو بلکل بھی متعنا کیونکہ یہی سب سے خطرناک ہوتا ہے اور آنے والی کچھ ویڈیو میں ہم اور بھی کچھ گہرے راج بھوٹوں کے بارے میں آپ سے شیئر کریں گے تو دیکھتے رہیے اگر آپ اسی طرح کی سب سے الگ کیان سے بری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ سے جلدی ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے مجھے مسکراتے رہیے تھنیے بات